اسلام علیکم میں کل بہت دوپے ہی ایک پرس کانسل دیکھ رہا تھا جس میں حکومت کی چند درباری لوٹوں نے شکر خانم جیسے مقدس اداری کے اوپر ازماعت کی بچار گا دی تھی اور یہ جھوٹ بول بول کے یہ خیر رہتے کہ عوام نے شکر خانم کیلئے جو پیسے دیئے تھے عمران خاندو وہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کیلئے سمان کی مجھے ایک طرف مجھے ان کی بے وکوفی اور جھوٹے ہونے پر افسوس آ رہا تھا اور جسی طرف غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ درباری جب مرضی ہو جب ان کا دل چاہیں حکومت کے کسی بھی اچھے سے اچھے ادارے کسی اچھے سے معزوز شخص کے اوپر یہ مو کول کے ہر وقت برپاس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سے صلیقے پڑے لوگ ان کی باتیں سنیں صرف عملی یہ بتیں کہ کس سے یہ بات پرشیدہ ہے کہ ان درباری لوٹوں نے پہلے ہمارے خوج کے اعلیٰ ادارے کے اوپر کون سے اترازات یا برپاس نہیں کی ہمارے جب انہوں کے خلاف انہوں نے باتی کی ہیں آرمی کے خلاف باتی کی ہیں حالانکہ اس ملک کو بچانے میں آرمی کا پولیس کا اور عوام کا رول ہے یہ لوگ تو صرف پیسے اور کرکشن میں آگئے ہیں ابھی نیشنل لیول پہ تچوڑیں انٹرنیشنل لیول پر ان کی برنامی ہو رہی ہے ان میں تھوڑی سے بھی شرم نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو صدارنے کی بجائے شرمندہ ہونے کی بجائے وہ الٹا چور وہ کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کو توال کو ڈانڈے ہیں وہ الٹا چوری بھی کریں سینہ زوری بھی کریں ان شرم و حیاء تو ان میں ہیں نہیں اور ہر بندہ چھپ کر کے رہنے والا تو نہیں ہوتا اس ملک کو لاشیں دینے والے کون ہیں انڈیا ہے باہر کے دشتگرد ہیں اور ان لوگوں کے ان کے ساتھ تجازت تعلقات ہیں مودی حامد ہمارے پوجیوں کو ہمارے سیویلین کو مارتا ہے اور وہ کلیان بنگلگیش میں یہاں اور پی بھی ہمارے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں اور یہ ان کو ایسا ریس ایکشن دیتے ہیں جیسے ان کے فیملی کا منبر ہو ان کے ساتھ ان کے تجازتی تعلقات ہیں تو ہر بندہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ اپنے ملک کے ساتھ ان کی طرح غداری کرے ہر بندے میں ان کی طرح بغیر کی نہیں ہوتی اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنرحیم جیسا عمران خان جیسا عبدالسطار عیدی جیسے لوگ کیوں ہیں اس ملک میں جو مختلف شبوں میں اس ملک کے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے جو پرس کانسرس کی بھی اتنی تحقیق تو انہوں نے بشتدردی کے خلاف کبھی نہیں کی ہوگی ملک سے لوٹ شیڈنگ کے خاتمی کے لیے کبھی نہیں کی ہوگی غریبوں کو درپیش مسائل پر کبھی نہیں کی ہوگی جتی انہوں نے ایک شکر خان کے اوپر کیچھو روچانے کے لیے تیاری کی تھی مطلب ان کو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے شرم سے دوب بڑھنا چاہیے میں ایک دکٹر ہونے کی حصیت سے گواہ ہوں کہ میں نے سینکروں مریضوں کا خانم بھیجے ہیں کے پی کے پنجاب کے کہ یہاں پہ غریب کینسر سے مختلاح افراد وہ آن پہ نفت اراز کرواتے ہیں اور انہوں نے اس کو بھی نہیں بخشا اور پہلے بھی انہوں نے ہمارے فوج کے اوپر بھی اعتراضات ہوتایا ہیں ہمارے جمعینوں کے خلاف بھی پاتے کی ہوئی ہیں جرمصادف کو بھی انہوں نے بیچارے کو برنام کیا ہوئے اب یہ تو نہیں کہ یہ جب مو اٹھا کے آئے جب ان کا مرضی ہو کسی کے کسی بندے کے اوپر بھی اعتراضات کریں اس کی عزت اور پگڑی اچھا لیں اور ہم لوگ چھپ کر کے پیٹھ رہیں میری ریکویسٹ ہے اپنے آلہ اداروں سے بھی کہ ان کے خلاف ایکشن ہے اور یہ کوئی ان کا مطمی ہے ان کا ذات مطمی ہے ان کے طرف حصی دیکھیں پہلے کی آتے اور آپ کی آئیں یعنی ہم اپنے ملک کے پچانے کے لیے دن رات محنت کریں اس ملک کے لیے ہم اپنی جانے رہیں اور ہم حلال رزق کمائیں اور یہ آ کے ہمارے لاسل کے اوپر سیاست کریں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو ان کے اوریجنل مقام تک پہنچائے تھے ابھی امران خان جیسے بندے نے جو ہمیں ابھی کپکے میں بھی ایک اللہ کا شکر شکر خانم بن گیا ہمیں تو اس بندے کو شکریہ دا کرنے چاہیے کہ جو کام حکومت کو کرنے چاہیے تھا وہ وہ کر رہے لیکن یہ اتنے پر شرم اور اتنے جھوٹے ہیں کہ وہ اپنی بغض اور آنا میں اس کو بھی نشان الفام تراشیف کے اوپر کرنے اللہ تعالیٰ سے میں ان کے لیے ایک تو دعائی کر سکتا ہوں لیکن ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سارے لوگ صرف چھک کر کے سننے والے نہیں ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اپنے پاکستان کو بچانا ہے اور اپنے عوام کے یہ اپنا کام کرنے